یہ نہ سنجھیں کہ یہ میٹھی کولیاں بیج رہے ہیں میٹھی کولیاں میں خدا نے بڑی شفاہ رکھی ہوئی ہے خدا تعالیٰ کے نیک خلفاء خدا تعالیٰ کے نیک فرسادہ لوگ بھی یہی کام کرتے آئے ہیں کہ خدمت خلق کو انہوں نے ہمیشہ اولین جگہ دی ہے کہ خدمت خلق خدمت انسانیت کی بہت بڑا ثباب ہے نمازیں آپ کی وینے نہیں پوچھنے ہیں کہ کہ آپ نے پڑھی یہ نہیں پڑھی وہ تو خدا پوچھے گا خدا مجھ سے یہ پوچھے گا کہ تمہارے پاس وہ بندہ آیا تھا تم نے اس کو دبائی کیوں نہیں دی اس کی ہیلپ کیوں نہیں کی اس کی مدد کیوں نہیں کی یہ تو خدا نے ہم سے پوچھنا ہے تو وہ نمازیں تو ہماری معاف کر دے گا مجھے یقین ہے اگر ہم سے کوئی گتائی ہو جائے تو لیکن وہ یہ گتائی معاف نہیں کرے گا کہ آپ نے میرے بندے کی مدد نہیں کی میرا بندہ آپ کے پاس کر رہا ہے ٹھیک ہے الحمدللہ لیکن لیکن اب لوگوں کو اس سے یہ نہیں لینا چاہیے کہ جب چاہیں رات ایک بجے بھی جا کے راو کر دیں لیکن اگر ضرورت ہے کسی کو میں نے خود کئی دفعہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ٹائم با ٹائم لوگوں کو دبائی بنا کے دی ہے لیکن یہاں تو وہ ہر طرح کسا ہوتے ہیں آئیمورنس بلائیں فوراں ہسپیٹل چلے جائیں تو یہاں تو جڑ جاتا ہے لیکن پھر بھی کبھی بھی کوئی ٹائم با ٹائم میرے پاس آجائے تو میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے مجھے یہ واقعہ یاد آجاتا ہے لیکن اس واقعہ پڑھنے سے پہلے بھی میں اسے ہی کرتا تھا کہ رات دو بجے میں کسی کا فون آگیا تو میں نے اس کو دعائی بتا دی کہ اگر یہ ہے آپ کے پاس تو آپ کھا دیں تو یہ تھا واقعہ کہ لوگوں کو اس سے سبق سیکھنا چاہیے کہ خدمت خلق ہی سب سے بڑا سواب ہے حضرت مسیح مولی اللہ علیہ وسلم بھی یہی فرماتے ہیں ہمیں کارم ہمیں بارم میرا مطلوب و مقصود خدمت خلق ہے تو اس لیے یہ مجھے یاد تھا میں نے کہا تھا میں کس دن فنا ہوں گا آپ کے پورا